ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے لیے کیا مسجد آئیشہ جا کر کر سکتے ہیں یا میقات جانا پڑے گا اگر آپ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں بساوقات آپ دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا عمرہ کا تو اکثر صحابہ کہتے تھے کہ ایک سفر میں صرف ایک عمرہ کیا جائے اور اس کی وجہ تھی کہ قابط اللہ کو خالی نہ چھوڑا جائے لوگ بار بار سفر کر کے عمرہ کرنے کے لیے آتے رہے ہیں اس غرض سے عموماً صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب اگر آپ ایک سفر کرتے ہیں تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کریں لیکن جب آپ بہت دور سے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کو سفر کا مقاہ ملے گا یا نہیں ملے گا دوبارہ یہاں آپ آئیں گے یا نہیں آپ آئیں گے اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اور آپ بار بار عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا یہ زیادہ افضل زیادہ بہتر ہے لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں طاقت نہیں ہے پتہ نہیں آپ دوبارہ یہاں آپ آئیں گے نہیں آپ آئیں گے تو ایسی صورت میں اگر ایک سے زیادہ آپ عمرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عمرہ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مقاد کے باہر جائیں پھر مقاد سے احرام بان کے آپ عمرہ کریں جو لوگ مسجد آئیشہ سے بار بار عمرہ کرتے ہیں یہ احادیت کی روشنے میں صحیح عمل نہیں ہے مسجد آئیشہ سے عمرہ کرنا صرف ایک عورت کے لیے رخصت تھی جو مہواری کے ایام میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکی تھی تو وہ عورت اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ مسجد آئیشہ سے عمرے کے نیت کر کے دوبارہ عمرہ کر لیں یہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے البتہ مردوں کے لیے مقاد سے باہر جائیں اور مقاد سے پھر احرام بند کے دوبارہ عمرہ کریں